بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح العلیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ڈیو اچھڑی سبسکرابر میت کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اللہ ترین سطح پہ ہوں گے میں موڈیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگوش ٹرینر فریسر امی رضا آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی سنگل نیشل کریکلم بیسڈ آن افاق معاشرتی علوم اور کلاس چہارم کلاس چہارم اور پیج نمبر فائی ور سکس ہم آج جینبو کریں گے آئیں جائزہ لیں کسی بھی مشہور عالمی شہری کے بارے میں معلومات جمع کریں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں نیز عالمی شہری کے تصویر بیچے سپان کریں نام ملک تاریخ پیدائش اور خدمات یہ میں نیچے جینبو آپ کو اس کے بعد جینبو کرواؤں گا پہلے ہم اتنی دیر میں میرے کام جینا وہ کر لیتے ہیں خالی جگہ پور کریں جی اور خالی جگہ پور کریں کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں ایک عالمی شہری اپنے ملک کی جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر فرد کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے یا بہتری بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں ملک کی حفاظت بھی لگا سکتے ہیں ملک جو ہے ملک کی جو ہے نگے داشت بھی لگا سکتے ہیں تینوں ٹھیک ہیں ایک عالمی شہری جو ہے وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے جی اور انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے کسی بھی ڈیجیٹل شہری کی آن لائن سرگرمیاں اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں کسی بھی ڈیجیٹل شہری نمبر تین کے اندر جو ہے نا وہ آئے گا حفاظت بھی آسکتا ہے نگداشت بھی آسکتا ہے اور نمبر ٹو میں جو ہے نا وہ انسانی کے بعد جو ہے نا حقوق آئے گا ہے کاف کاشمیر والا نہیں بلکہ کینچی والا اور اس کے بعد یہ کسی بھی ڈیجیٹل شہری کی آن لائن سرگرمیاں اس کے دوسرے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو تمام انسانوں کو تمام انسانوں کو اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا جا ہر انسان دوسرے کے جو ہے نا وہ برابر ہے اس کے جو ہے نا وہ حقوق جو ہے وہ جو ہے وہ کسی بڑے کو چھوٹے پر یا کسی چھوٹے کو جو ہے نا وہ کسی کالے کو گورے پر کوئی جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ برابر یہاں پہ آئے گا جی اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا چار نمبر جانا وہ خالی جگہ کے اندر کیا آئے گا برابر اس کے بعد پانچ نمبر ہے جی ایک شہری کی حیثیت سے ہمیں حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری بھی نبانی چاہیے اپنی ذمہ داریاں بھی نبانی چاہیے اپنی ذمہ داریاں بھی نبانی چاہیے جمع لگے گی چونکہ انڈ پہ جانا وہ چاہیے آ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو جانا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ جمع کریں گے تو آگے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ کلیر ہوگا تو یہ پانچ نمبر کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے کیا لگانا ہے جی شہری کی حیثیت سے ہمیں حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی نبانی چاہیے میں نے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ چیز چھڑوائی تھی یہ میں اس کو کروانے لگاؤں کسی بھی عالمی شہری کے والے سے اچھا یہاں پہ میں نے نا ملٹائی جو ہے وہ لوگ سیلیکٹ کیے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں پر پرابلم کریئیٹ نہ ہو اس میں بل گیٹس کا نام میں نے لکھا ہے جعوید غامدی صاحب کا نام لکھا ہے ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کا نام لکھا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کا نام لکھا ہے چار شخصیتیں میں نے یہاں پر جو ہے نا وہ کٹھی کی ہیں آپ اپنی پسند سے آپ کے علاقے میں جن کا جو ہے نا وہ توتی بولتا ہے جن کی جو ہے نا وہ شخصیت زیادہ مانی جاتی ہے جن کی شخصیت کو زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت دی جاتی ہے آپ ان کی شخصیت کا نام اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ لکھوا سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جی نام میں آپ کو جو ہے نا وہ مثال کے طور پر آپ نام سلیکٹ کرتے ہیں جی بل گیٹس آپ نام سلیکٹ کرتے ہیں جاوید غامدی آپ نام سلیکٹ کرتے ہیں جی ڈاکٹر طاہر القادری آپ نام سلیکٹ کرتے ہیں جی مولانا تارک جمیل آپ جو ہے نا وہ یا آپ جو ہے نا وہ اپنے کوئی ایسا فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ذہن میں رکھی گا کہ جس میں جس نے کوئی انٹرنیشنل جو ہے نا وہ سفر بھی کیا وہ تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ اب اگلا کوسٹن ہے جی ملک اگر بل گیٹس ہوگا تو امریکہ اور جاوید غامدی صاحبوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحبوں یا مولانا تارک جمیل صاحبوں تو پھر ان کا ملک ہوگا پاکستان تاریخ پیدائش میں بل گیٹس کی تاریخ پیدائش ہے جی اکٹوبر 28 1955 یعنی 28 اکٹوبر 1955 اور اسی طرح جو ہے نا وہ داکٹر طاہر القادری صاحب کی جو ڈیٹا برت ہے انیس فیبری انیس سو قاون اور اسی طرح جو ہے وہ تاریخ پیدائش میں جو ہے نا اپنے مولانا تارک جمیل صاحب کی تاریخ پیدائش ہے جی اکٹوبر 1 اکٹوبر 1953 ٹھیک ہے جی تو اب جاوید غامدی صاحب کی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے تو میں اس کو جو نہیں لکھ پایا اگر آپ وہ تو ان کو جو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو یا ان میں سے کوئی جو نا وہ لکھوا دیں جیسے آپ کو جو بہتر لگے تو تاریخ پیدائش بھی ہو گئی اس جو نا ایکٹیویٹی کے اعتبار سے اب خدمات میں آتے ہیں جی بل گیٹس صاحب کی جو نا وہ خدمات ہیں سائنس میں یا کمپیوٹر میں دونوں لکھوا سکتے ہیں کمپیوٹر لکھوا دیں تو دی بیسٹ ہے میرے شاید جو نا وہ جو ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں ان کو میں نے سائنس اور کمپیوٹر دونوں لکھوا تھے تو ان سے شاید جو نا وہ کمپیوٹر انہیں یاد نہیں رہا تو اس کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب کی خدمات جی اسلام کے لیے اور ڈاکٹر تارکالی صاحب کی خدمات جو نا اسلام پلس عربوں کو پڑھانا یہ جو نا وہ ان کی دو میجر خدمات ہیں اس کے علاوہ پھر جو نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی آہ کتنے اچھے جو نا وہ سپیکر ہیں یا مطلب جو نا وہ اب اتنا زیادہ جو نا وہ ظاہر ہے ہمارا کنسر نہیں ہے جو نا وہ تو اس وجہ سے اس کے بعد جو نا وہ ہم آگے چلتے ہیں جی پیج نمبر سکس کے اوپر اور دروست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں شہری ہونے کا مطلب ہے کسی ملک کا رکن ہونا آہ یہ ٹھیک ہے جی اس کا ملک کا رکن ہونا مطلب ہے اس کے جو نا وہ اور عالمی شہری صرف اپنے ملک کی بلائی کے لیے کام کرتا ہے یہ غلط ہے لوگ لوگوں سے ان کی ذاتی معلومات محفوظ کرنے یا دوسروں کے ساتھ ان کا اشتراک کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے کسی بھی شکل میں غلامی کی اجازت ہے یہ بھی غلط ہے کسی کام کو کسی کام کو کسی بھی شکل میں غلامی کی اجازت ہے کسی کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا ذمہ داری کہلاتا ہے اور یہ درست ہے جی صحیح طریقے سے انجام دینا ذمہ داری کہلاتا ہے اچھا جی پہلا درست ہے دوسرا غلط ہے تیسرا غلط ہے چوتھا غلط ہے اور پانچوں درست ہے ٹھیک ہے جی درجزہل ہے سوالات کے مختصر جواب جواب دیں جی شہری اور عالمی شہری کے مابین فرق بیان کریں شہری کسی مخصوص جو ہے نا وہ علاقے ریاست کے بشندے کو شہری کہتے ہیں اور عالمی شہری اور جو جو ہے نا وہ عالمی نگداز یا عالمی سطح پر جو ہے نا وہ مسائل کے علمے ممد و معاون ثابت ہو تو اسے ہم عالمی شہری کہتے ہیں ڈیجیٹل شہری کی کوئی سے تین ذمہ داریوں کے فرست بنائے نمبر ایک اپنے ملک کے جو ہے نا وہ اپنے ملک کی حساس تنصیبات کو اپنے ملک کی حساس تنصیبات کو جو ہے وہ یعنی کہ سوشل میڈیا نہ کرنا اپنے ملک کی حساس تنصیبات کو سوشل میڈیا پر نہ لانا اپنے ملک کی جو ہے نا وہ کوئی ایسا واقعہ کہ جس سے ملک کی جو ہے نا وہ تذہیر کیا ملک کی ضلط ہو سکتی ہو اس کو جو ہے نا سوشل میڈیا کا حصہ نہ بنانا اور اس کے بعد جی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کہ کوئی بھی ایسا عمل کے جس سے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے نا وہ تضلیل ہوتی ہو کوئی بھی ایسا عمل جس سے انسانیت کی تضلیل ہوتی ہو یا انسانیت کے لیے قابل نفرت ہو یا انسانیت کی ذلت ہوتی ہے اس سے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ نہیں بنانا جو ہے نا وہ اس کو بھی نہ کرنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے یعنی پہلے نمبر پہ احساس تنسی بات کو چھپانا ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری ہے نمبر ٹو پہ کوئی ایسا واقعہ جس سے ملک کی تظلیل ہو سکتی ہو اس کو چھپانا ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری ہے اور تیسرے نمبر پہ کوئی ایسی چیز جس سے انسانی حقوق کی پامالی ہو سکتی ہو تو اس کو بھی چھپانا اس کی ذمہ داری ہے انسانی حقوق کیا ہے انسانی حقوق کا انسانی حقوق ہے جی کسی بھی انسان کو ملنے والے تمام ضروری کسی بھی انسان کو ملنے والے تمام ضروری حق جیسے کھانا پینا اوڑنا پہننا اور ریائش جو ہے یہ اس کے جنب بنیادی حقوق میں سے ہیں درزہل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں درزہل سوالات کے تفصیلی جوابات جی ایسا سرگرمی تجویز کریں جو آپ عالمی شہری کی حصیت سے کرنا چاہتے ہیں میں جی علمی شریف کی حیثیت سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ جو ریڈ کریسنٹ جو ایک جو ہے آگنیزیشن ہے یا جو ہے نا وہ بوائی سکاوٹ کی یا گرلز گائیڈ کی جو آگنیزیشن ہے اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ عیدی فانڈیشن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں منحاج ویلفیر فانڈیشن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اپنے مقامی جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دینا یا آپ گرل گیڈز فانڈیشن کے لیے دیکھ لیں کہ جو ہے نا وہ اس کے لیے خدمات سر انجام دینا اس کے لیے پانچ سات جملے آپ لکھوا دیجئے وزاعت کریں کہ جب انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کا جو ہے نا وہ جواب میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں لکھنا شروع کیجئے اس کا جواب جو ہے وہ پہلا جواب اس کا یہ ہے سب سے پہلے کہ یاد رکھئے کہ جب انسانی حقوق کی پامالی ہوگی یا انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا تو اس سے لڑائیاں بڑھیں گی اس سے جگڑے پیدا ہوں گے اس سے حقوق کی پامالی ہوگی جو ہے نا وہ جنگ و جدل ہوگا آپس میں جو ہے نا وہ نفرتیں بڑھیں گی اور اس سے جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے نا وہ حقوق کی پامالی ہوگی اور انسانیت کی تظلیل اور انسانیت کی زلت ہوگی اس سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے کام ہے جی اچھا شہری کے عنوان سے ایک چارٹ تیار کریں اس پر اچھے شہری ہونے کے اصول تحریر کریں اور کمرہ جماعت میں عویزہ کریں یہ جو ہے نا وہ ساری جتنی بھی جو ہے نا وہ عالمی شہری کے جو ہے نا وہ پوائنٹ چن لیں شہری کے پوائنٹ چن لیں اور ڈیجیٹل شہری کے پوائنٹ چن لیں اور ان سب کو جو ہے نا وہ لکھیں تو وہ اچھا شہری کے جو ہے نا وہ مد میں آ جائیں گے اور ڈیٹیل میں آپ اس کو جو ہے نا وہ پیج نمبر ون جو میں نے کروایا تھا اس کے اوپر ایک ایک ایکٹیوٹی تھی پر اس کی طرف جانے سے پہلے صفحہ نمبر چھے کی جو ہے وہ ہم جو ہے ناو ٹیچنگ پوائنٹ یعنی مولیمانہ نکتہ برائے سادزہ جو ہے ناو اس کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے کام طلبہ کو گروہ میں تقسیم کریں ان سے بات جیت کرتے ہوئے پوچھیں کہ اچھے شہری کے نسلوں پر عمل کرتے ہیں وہ بعد ازاں ہر گروہ اس موضوع پر ایک چ آٹھ تیار کرے اور کمرہ اجماعت میں آویزان کرے یہ ساری ایکٹیوٹی ہے جی کرنے سے تعلق رکھتی ہے آپ کروائیں تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد جانا میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ اہم واقعہ کے حوالے سے جانا وہ پوچھا گیا کہ سر جی وہ ریٹن میں جانا وہ دے دیں تو اب وہ جلدی سے ٹائپ نہیں ہو سکا تھا چونکہ آج جانا وہ لیکچر دینا تھا تو اب آپ لیکچر جانا وہ سن رہے ہیں اس کو جانا افیشل چینل پریسر ایم میر ازا پہ تو بارے دیگر آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارا دوسرا چینل اوپن کاز انفو ٹی وی بھی جو ہے نا وہ لائک شیئر اور بیل کی ایکن کو آل پر پرس کرنا مت بولیے یہ اہم باقیہ جو ہے نا وہ ہمارا پیج ون کی ایکٹیوٹی ہے اور وہاں پہ خالی جگہ تھی تو ان نے کہا جی کہ وہ لکھا ہوا دے دیں جی اہم باقیہ یہ ہے کہ میں اپنا بیان کر رہا ہوں آپ اس کے حساب سے جو ہے نا یہ بھی لکھوانا چاہیں تو کوئی عرض نہیں ایک دورات کو اسلامباد میں زیرو پوائنٹ سے پنڈی کی ط جا رہا تھا جو ہی میں چاندنی چوک راول پنڈی پہنچا تو سگنل ریڈ تھا اور وارڈن بھی نہیں کھڑا تھا تو پہلے میں نے سوچا کہ سگنل توڑ کر سگنل توڑ دوں پر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ حب الوطنی اور فرض چناسی نہیں ہوگی اور میں ایک اچھا شہری نہیں بنوں گا ایسے تو پھر میں نے جو ہے نا رک کر انتظار کیا اور رک کر انتظار کرنے کے بعد انتظار کیا اور جب سگنل یہاں پہ جب جو ہے نا وہ مسنگ ہے جب سگنل گرین ہو یا یہاں پہ کومہ دے دیں اور آگیا پھر بھی ٹھیک ہے اگر جب نہیں لکھنا تھا اور سگنل گرین ہونے پر وہاں سے چلا اور اپنے کام کو گیا اور مکمل کر کے واپس ہے اور وہ کام مکمل کر کے واپس اپنے گھر کو چلا گیا تو یہ جو ہے نا وہ اس کا پیج نمبر ون کا واقعہ تھا وہ بھی جو ہے نا آپ نے کہا تھا ریٹن تو اب میں کمپوسٹ اتنی جلدی نہیں جو ہے نا وہ کروا سکا چونکہ جو ہے نا وہ رمضان چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس صورتحال میں جو ہے نا وہ کتنی جو ہے نا وہ ٹینشن ہوتی ہیں یونیورسٹی کیمپس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ فیزس چل رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی کچھ جو ہے نا مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا جو ہے نا وہ لیکچر پیج نمبر فائیو کا اور پیج نمبر سکس کا اور آفاق معاشرتی علوم سنگل نیشنل کریکلم بیس پہ تو اجازت دیجئے نا لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خنمز میں آذر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے مرسد مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور لیمی گو ناو اور سی وید می ڈو سمتنگ مور فار ہیومینٹی با بائی